مسلم سماج دورہ منائے جانے والا ماتمی پرو محرم کا تیوہار بھوپال میں بھی منائے گیا پرمپرہ کی مطابق محرم کے موقع پر بھوپال میں بھی تاجیاں نکالے گئے محرم کے چلتے یہاں شہر کی ٹریفک بیوستہ کو بھی بدلا گیا تاجیے بھراک سواریاں اسلامی پرچم کی نشانیوں کے ساتھ ایک بڑا جلوس بھوپال کی گلیوں میں نکلا اس کا ایوجن آل انڈیا مسلم تیوہار کمیٹی کے اور سے کیا گیا محرم اور تاجیے پرانے بھوپال سے کرولا تک آج بھی نکالے جائیں گے آج محرم کی دستاریخ ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام جو کہ ہمارے حضور محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صاحب جو کہ آخری پیغمبر ہیں ان کے نوازیں ہیں اور وہ جو دین اسلام لے کے آئے تھے روزہ نماز حاج عبادت اس پہ جب مصیبت آئی یزید جو تھا وہ خلاف کھڑا ہو گیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ نماز صحیح طریقہ سے ہو اسلام صحیح طریقہ سے چلے روزہ کا مخالف تھا شراب ہی تھا اس کے عمل اچھے نہیں تھے اس کے خلاف امام حسین سے بچارا تھا کہ آپ ہماری بات مان لو امام حسین علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی اور کہا کہ ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین و ایمان اسلام لے کے آئے ہیں اس پہ قربانی دے دیں گے چاہے ہماری جان چاہے جائے اور اسی کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اپنے چھے بہنے کے بچے تک کو قربان کر دیا اپنے بھائی عباس علمدار اپنے بیٹے اکبر حضرت علیہ اکبر کو قربان کر دیا اور عورتوں کی ردائیں چینی گئیں بہت ظلم زیادتی سہے لیکن انہوں نے ظلموں کے پیچھے یا غلط گام کیوں کو ماننے سے انکار کر دیا امام حضرت علیہ السلام نے اور اسی کی یاد میں ان کی مصیبت پہ جو ان پہ مصیبت پڑی ہے وہ مصیبت پہ یہ ماتم اور یہ قمہ یا جو بھی میلے سے یا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ سب انہی کی غم میں کیا جاتا ہے ان کو پر جو مصیبت پڑی ہے انہوں نے دین اسلام بچایا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن جو مصیبت پڑی ہے اس پہ یہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے نوحے پڑے جا رہا ہے غم کیا جا رہا ہے ماتم کیا جا رہا ہے چونکہ انہوں نے اسلام میں نماز کو بچایا روزے کو بچایا حج کو بچایا اسلام کو بچایا اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوا سے اس سے بڑھ کے اور کا ہو سکتا ہے یزید جو ہے اس کا ایک الگ سلسلہ تھا اس کی کام الگ تھے انہوں نے سچائی کی پیچھے اپنی گردن کٹوا دی اور بچے بہنے کے بچے کو پربان کر دی